شیخ شمس الدین ترک پانی پتی چشتیا سلسلہ کے عظیم بزرگان دین میں شمار کیے جاتے ہیں آپ کا اسم شریف شمس الدین اور لقب شمس لولیہ ہے والد گرامی کا نام سید احمد بسوی ہے آپ کا سلسلہ نصف چند واسطوں سے محمد بن علی تک جا پہنچتا ہے جو محمد بن حنفیہ سے مشہور ہیں بیت و خلافت سمات کیجئے شمس الدین ترک پانی پتی ترکستان میں پیدا ہوئے آپ علاو دین علی احمد سابر کے خلیفہ تھے سیر الاقتعاب کے مسننف کہتے ہیں کہ آپ کو فرید شکرگن سے بھی خرقہ خلافت ملا تھا اور آپ انہی کے کہنے پر آپ سابر کلیر کے ساتھ کلیر شریف پہنچے خدمت گزاری کی وجہ سے سابر کلیری آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے آپ پندرہ سال تک سابر کلیر کے غسل وضو خانہ پکانے اور لکڑیاں لانے کی خدمت پر معمول رہے جب سابر کلیر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے شیخ سمس الدین ترک پانی پتی کو اپنے پاس بلایا اور خرقہ خلافت عطا کیا اور رشاد فرمایا میرے مرنے کے تین دن بعد پانی پت کو روانہ ہو جانا آپ نے ارضی کی کہ حضور پانی پت کی ولایت پر ان دنوں شرف الدین ابو علی قلندر فائز ہیں میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں سابر کلیر نے فرمایا کہ ان کی ولایت کا دور ختم ہو چکا ہے تم وہاں پہنچو گے وہ شہر کے دروازے پر آ کر تمہیں ملیں گے علی احمد سابر کلیری کے وسال کے تین دن بعد شمس الدین پر پانی پت روانہ ہوئے وہاں پہنچے تو آپ کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے ایک دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے بو علی قلندر نے نور باطن سے آپ کی حالت کو دیکھ لیا اور ہجرے سے باہر آ گئے ایک حلوہ فروش کا بیٹا جو بو علی قلندر کا منظور نظر تھا اس نے بو علی قلندر سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اس پر بو علی قلندر نے کہا کہ بیٹا اس علاقے کی ولایت ایک اور بزرگی کے حوالے ہو گئی ہے اب میرے لیے حکم نہیں کہ اس شہر میں رہ سکوں حلوہ فروش کے بیٹے نے کہا کہ حضور مجھے اس صحابہ ولایت سے ملاقات کروائیں بو علی قلندر نے فرمایا کہ فولا محلے میں دیوار کے سائے میں تم کو ایک مرد درویش ملے گا بس وہی صحابہ ولایت ہیں وہ حلوہ فروش وہاں پہنچا تو اس نے آپ کو دیکھا اور واپس آ گیا اس وقت ابو علی شاق لندر شہر سے نکل چکے تھے اس کے بعد شمس الدین ترک پانی پتی شہر میں داکل ہوئے اور ابو علی قلندر کے حجر مائے اور پھر زندگی بھر وہی قیام کیا اس دوران شمس الدین ترک پانی پتی اور ابو علی شاق لندر آپس میں بڑی محبت اور اتحاد سے رہتے تھے اور اتحاد سے رہتے تھے آئیہ اب ان کی ایک کرامت سمات کیجئے سہی الاختاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ پانی پت کے ایک شہر شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کی سعادت کس طریقے سے ثابت ہے شمس الدین ترک پانی پتی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے آباو اجداد سے اسے ہی سنا ہے اور ہمارے پاس نصب نامہ بھی ہے اس بزرگ نے کہا کہ اس بات کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے ہماری تسلی نہیں ہوئی جب شمس الدین ترک پانی پتی نے یہ بات سنی تو دل میں جوش پیدا ہوا اور فرمایا کہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص علی کے اولاد سے ہوگا اس پر آگ اثر نہیں کرتی آو ہم دونوں مل کر آگ میں پوچ جاتے ہیں جسے آگ نہ جلائے گی وہ سید ہوگا یہ کہہ کر آپ خانکہ کے تنور میں کود گئے اور تھوڑی دیر بعد اس سید کو آواز دی کہ تم بھی اندر آ جاؤ تاکہ تمہاری سیاست سیادت کا بھی پتہ چل جائے اس شخص نے تنور میں دیکھا کہ آپ بڑے مزے سے تنور میں بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہوا اور واپس ہوا ہی تھا کہ تنور کے اندر سے ایک شولہ نکلا اور اس کے کپڑوں پر گرا جس سے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی وہ چیختہ چلاتا ہائے ہائے کرتا دور رہا تھا کہ شمس الدین تنور کے پانی پتی تنور سے باہر نکلے اور اس کی آگ بجائی جب اس شخص کے حالت ٹھیک ہو گئی تو اس نے توبہ کی اور آپ کا مرید ہو گیا تو یہ حجرت شمس الدین تنور کے پانی پتی کی بڑی کرامت ہے اور بھی بہت ساری کرامتیں ہیں حجرت شمس الدین تنور کے پانی پتی کی اب آئیے میں بتا دیتا ہوں کہ حجر شمس الدین تنور کے پانی پتی کا وصال کہاں ہوا اور کتنی تاریخ کو ہوا شمس الدین تنور کے پانی پتی با اتفاق مورخہ مورخہ دس جمادیو سانی اس میں دیا ہے سات سو سولہ یا سات سو پندرہ یا سات سو اٹھارہ ہجری میں ہوا اس دار فانی سے آپ رخصت ہوئے آپ کی آخری آرامگاہ پانی پت ہندوستان میں موجود ہے آپ کا مدار شریف وہاں پہ ہے ناظرین ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور کمنٹ کیجئے گا دل سے لائک اور شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم آرام gosta گا Logic میری بسیتھوا لائکتا